رحمہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نصیر ناظرین آج میرے اس پروگرام کے چار حصے ہوں گے پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماضی میں تحریک لبائک پاکستان کو جتھل سے تشبیح دینے والے ماضی میں تحریک لبائک پاکستان وہ کہنے والے کہ ان کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں اور آج ان کی سپورٹ کیسے کی جاری ہے ماضی میں تحریک لبائی کی حمایت کرنے والوں نے ان کی جماعت کو کل ادم قرار دیا اور آخر کار ان کے آگے گھٹنے ٹیک لیے اور ان کی جماعت کو تو کل ادم قرار دے دیا لیکن اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ اپیل رکھنے کا حق رکھتے ہیں اس کے علاوہ آج میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ بی فور یو کے ویڈرال کا ایشو کیا ہے کیا ممران کو خواب دکھائے گے ویڈرال کے اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میڈین کلیف سے لے کے مویڈا سٹی تک کا سفر کیسے تے ہوا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تحریک لبائی پاکستان کو جس کو کل ادم قرار دیا گیا لیکن حکومتی عددار بھی تحریک لبائی پاکستان کا نام لے رہے ہیں اگر آپ ماضی میں جائیں تو ماضی میں جب شہید خادم حسین رزوی نے جب درنا دیا تھا تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ تحریک لبائی پاکستان ایک جتہ ہے نقص امن میں خطرہ ہے اور یہ قرار دیا گیا تھا کہ تحریک لبائی پاکستان کو بھارت سپورٹ کرتا ہے لیکن جب تبدیلی سرکار کی گورنمنٹ آتی ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معایدہ ہوتا ہے تحریک لبائی پاکستان 20 اپریل کی ڈیٹ لائن دیتی ہے کہ 20 اپریل کو درنا دیا جائے گا ٹھیک اس سے ایک ہفتہ قبل تحریک لبائی پاکستان کے جو امیر ہیں سعید حسین رزوی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جس کے بعد پورے ملک میں درنے شروع ہو جاتے ہیں مظاہریں شروع ہو جاتے ہیں ان مظاہروں میں ناظرین بہت سے جانے جاتی ہیں بہت سے کارکنان بہت سے پولیس حلکار شہید ہوتے ہیں بہت سے تحریک لبائی پاکستان کے ممران زخمی ہوتے ہیں عوام کے محافظ زخمی ہوتے ہیں اور حکومت تو ظاہری بات ہے اس نے کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ تحریک لبائی پاکستان کو کل ادم قرار دیتی ہے اور ان کے خلاف طاقت کے زور پر اپریشن کیا جاتا ہے جب ماضی میں نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ طاقت کے زور پر اپریشن کر رہے تھے تو یہی تحریک انصاف نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیتی تھی ترہ ترہ کے الزام لگاتی تھی کہ انہتے شہریوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو کیا تحریک لبائی پاکستان کی جانب سے جو ابھی احتجاج کیا گیا کیا اس میں تبدیلی سرکار نے طاقت کا استعمال نہیں کیا کیا تبدیلی سرکار نے انہتے شہریوں پر گولیاں نہیں مرسائی لیکن شیخ رشید کی جانب سے جب اعلان کیا جاتا ہے کہ تحریک لبائی پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ جو احتجاجی دھرنا ہوتا ہے مزید زور پکڑتا ہے لیکن آخر کار حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور حکومت ایک مذاکراتی ٹیم بیٹی ہے سعید حسین رزوی کے پاس کوٹ لکپت جیل میں اور سات گھنٹے طویل مشاورت کے بعد یہ تیعہ پاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ تحریک لبائی پاکستان کے سولہ ایم پی او کے تیعہ جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے گا جن کے خلاف مقدمات درج ہیں ان کو عدالتی عدالتوں کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات ہے ناظرین کہ جب ماضی میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو نون لیگ نے کہا تھا کہ تحریک لبائی پاکستان ایک جتھا ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک لبائی پاکستان کے کارکنان کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو وہی تحریک لبائی پاکستان وہی نہتے کارکنان جن پر تبدیلی سرکار گولیاں برساتی ہے تو ان کے ساتھ ازارے ہمدردی کرنے کے لیے نون لیگ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہتے شہریوں پر گولیاں برسائے گی تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں تو نون لیگ نے کہا تھا کہ ان کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے تو آج تحریک لبائی پاکستان کو نون لیگ کیسے سپورٹ کر رہی ہے ماضی میں تحریک لبائی پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی تحریک انصاف لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں طاقت کے زور پر ان کے خلاف آپریشن کیا بہت سے گرفتاریاں ہوئیں بہت سے طریقے لبائی پاکستان کی کارکنان زخمی ہوئے بہت سے پولیس حلکار بھی شہید ہوئے طریقے لبائی پاکستان کی کارکنان بھی شہید ہوئے لیکن آخر کار حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے سعاد حسین رزوی کو رہائی مل جاتی ہے اور مذاکرات کامیاب ہوتے اور تیہ پاتا ہے کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی یعنی کہ جو مقدمات دشتگردی کی دفعات کے تحت درج ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا سولہ ایم پیو کے تحت جتے بھی طریقے لبائی پاکستان کی کارکنان کی رفتار ہیں ان کو رہا کر دی جاتا ہے اور آخر کار جو ایک پورا ملک جیم تھا وہ کھل جاتا ہے اور احتجاجی مظاہر درنے ختم ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ جو بات ہے کہ کیا نون لیگ اس وقت سچ بول رہی تھی یا نون لیگ اب جو ازارے ہمدردی کر رہی ہے یعنی کہ اس وقت نون لیگ نے جھوٹ بولا تھا اور اس وقت تحریک انصاف نے بھی صرف ووٹنگ کے لیے یعنی کہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ٹی ال پی کو سپورٹ کیا تھا اور اب اسی ٹی ال پی کی پیٹ میں چھورا گھومپا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے یہ تو ہو گیا ایک ٹاپک اب دوسرا ٹاپک ناظرین یہ ہے کہ بی فور یو کے ویڈرال شروع ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ ویڈرال شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو ویڈرال ملا نہیں ہے اب دوبارہ ایک تاریخ دے دی گئی ہے کہ جمعہ کو ویڈرال شروع ہوگا اب اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سی ایو اے سی فور رحمان خان نیازی وہ تو تبدیلی سرکار کی چھتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی فیضل حسن چوہان سے بھی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اب وہ اسی شش و پنج میں کسی طریقے سے جو نیب ان کے خلاف انکوائری ہے اس کو روکا جائے کیونکہ وہ تو عبوری زمانت پر ہیں اٹھائیس اپریل تک اور اٹھائیس اپریل کو نیب کی جانب سے اسلام آدھائی کورٹ میں بھی جواب داخل کرایا جائے گا اب یہاں میں دیکھنا یہ ہے کہ ویڈرال کا جو بہت زیادہ ایشو بنا ہوا تھا بی فور یو کے مالک سیفور رحمان خان نیازی دعویٰ کرتے تھے کہ جو گزشتہ پیر گزرا ہے اس سے ویڈرال شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ویڈرال شروع نہیں ہوئے اور سب سے اہم بات کہ بی فور یو کے جو ایشیا کے منیجر ہیں ان کے مطلق ایک پیغام دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے فائف سٹار آمیر مغل ان کا نام ہے ان کو کہا گیا ہے کہ یا تو اپنی کمپنی بند کریں نہیں تو بی فور یو میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اب جمعہ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو بی فور یو کے ممران ہیں کیا واقعی ان کو ویڈرال ملتے ہیں یا نہیں اور اس میں آگے میں آپ کو مزید بتاؤں گا اگلے پروگرام میں کے ویڈرال کا مین ایشو کیا ہے کس طرح ممران کو سہانے خواب دکھائے گئے ہیں سہانے سپنے دکھائے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں مویڈا سٹی کی ماضی میں مویڈا سٹی کا نو سی لینے کے لیے جو ان کے مالکان تھے انہوں نے پہلے میڈیا انکلیو کا نام رکھا تاکہ رالپنڈی ڈیولمنٹ ریتھارڈی کی افسران کو بے وقوع بنایا جائے اور بتایا جائے کہ صحافیوں کی کالونی یہاں پہ بنای جائے گی اور انہوں نے کوشش تو کی لیکن ان کو نو سی نہ ملا پھر بعد ازاں وہی زمین جو پانچ سو کچھ کنال ہے وہ بن عالم سٹی کو فروخت کی گئی اور اس کے پاس بن عالم سٹی کے خلاف نیب میں انکوائری شروع ہوگی اور اب وہاں پہ ایک دوبارہ ڈراما رچائے جا رہا ہے کہ اس سوسائٹی کا نام مویڈا سٹی رکھا گیا ہے جس کے پاس نہ تو این نو سی ہے مویڈا سٹی کے جو مالک ہیں تجمعن حسین جن کو فرنٹ پہ رکھا گیا ان کے خلاف تھانت چونترہ میں بھی مقدمہ درج ہے لیکن عوام سے مویڈا سٹی کے جو مالکان ہیں وہ بھی کروڑوں روپیہ لوٹ چکے ہیں ابھی تک کسی کو پلاٹ نہیں دیا گیا اب جو بن عالم سٹی کے خلاف نیب میں انکوائری تھی اور مویڈا سٹی کے اصل مالک کون ہے میڈیا انکلیویو کو لانے والے کون تھے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ تمام دستویزات بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن چونکہ آج میں نے صرف یہ ہنٹ آپ کو دینا تھا کہ بی فور یو کا جو ویڈرال ہے اس کا چرچہ تو کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کسی کو ویڈرال نہیں ملے اس طرح طریقے لبائک پاکستان کے حوالے سے ماضی میں نون نہیں کیا کہتی تھی طریقے انصاف کیا کہتی تھی اب موجودہ دور میں دونوں سیاسی جماعتوں نے کس طرح یوٹر لے لیا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ